حق واضح ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں جو اس سے ہدایت طلب کرے پس جو حق کی تلاش میں رہتا ہے وہ لازمی اس تک پہنچ کر رہتا ہے اللہ کی مرضی سے اور حق کی تلاش کرنے والوں میں ہیں ابو عبداللہ سلمان الفارسی فارسیوں میں سبقت لے جانے والا اسلام کی طرف انہیں ابن الاسلام اور سلمان الخیل کہا جاتا ہے اپنے گاؤں سے نکلے بلاد فارس سے شام کی طرف سچے دین کی تلاش میں پھر اعراق کی طرف اور اسی طرح ملکوں میں گھومتے رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کو خبر ملی آخر الزمان نبی مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں پس نکلے ایک کافلے کے ساتھ اس طرف لیکن انہوں نے دھوکہ دیا اور انہیں ایک یہودی کو بیچ دیا یہاں تک کہ سلمان فارسی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ پا لیتے ہیں آپ میں نبوت کی نشانیاں جس کی انہیں خبر دی گئی تھی پس آپ مسلمان ہو جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی اور اپنا ہاتھ ان پر رکھا اور کہا اگر ایمان سریعہ ستارے کی بلندی پر بھی ہوتا تو اسے آدمی اسے پا لیتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ علماء صحابہ اکرام میں سے تھے معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چار کے پاس علم طلب کرو عوین ابن ابی دردار سلمان فارسی اور عبداللہ ابن مسور اور عبداللہ ابن سلام آپ کی ذہنت تھی کہ غزوہ احضاب کے موقع پر آپ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا اور کہا ہے اللہ کے رسول جب ہم فارس کے زمین پر گوڑ سواروں کی الغار سے ڈرتے تو خندق کھود لیتے پس مسلمانوں کو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ پسند آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور آپ کی عظیم نصیتوں میں سے ہے جو مثالیں بن گئیں صدیان در صدیان آپ کا ابو دردہ کو فرمانا تمہارے رب کا تم پر حق ہے تمہارے نفس کا تم پر حق ہے تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے پس ہر حق دار کو اس کا حق دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا سلمان نے آپ تھے زاہدوں میں سے توازوں کے ساتھ کریمانہ صفات رکھنے والے خرچ کرنے والے اپنا حصہ جو نے ملتا تھا صدقہ کر دیتے تھے آپ خجور کے پتوں سے چیزیں بناتے اور کھاتے تھے کسی سے کوئی چیز قبول نہ کرتے آپ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر توقع کرتے تھے آپ نے بزار سے اناج خریدا اسے سٹور کرنے کے لئے کہا گیا آپ سے کہا گیا کہ آپ اللہ کی نبی کے ساتھ صحبت ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں پس آپ نے کہا اگر نفس اپنا رزق محفوظ کر لے تو مطمن ہو کر عبادت کرتا ہے اور وسوسے مایوس ہو جاتے ہیں سلمان فارسی مدائن میں فوت ہوئے اور تیتیس ہجری کو انہوں نے وفات پائی اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں